امیر خان بولی ووڈ کے ایک ایسے ہیرو ہیں جو اپنے ایکسپیرمنٹل لکس کے لیے کافی زیادہ فیمس ہیں جو اپنی ہر مووی میں اپنے ایک نئے لکس کے ساتھ آتے ہیں اور لوگوں کو چونکا دیتے ہیں چاہے میں بات دنگل کی کروں یا پھر تھکس آف ہندوستان کی یا پھر پی کے فلم کی ہر فلم کے ساتھ آمیر خان کچھ نہ کچھ نیا لے کے آتے ہیں اور اپنے اسی نئے انداز کے لیے آمیر خان ہر کسی کی نظر میں بنے رہتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ آمیر خان سال میں صرف اور صرف ایک مووی کرتے ہیں کیونکہ وہ پوری طریقے سے اس فلم کے کیریکٹر میں مل جانا چاہتے ہیں اور اسی کے چلتے آمیر خان کی ایک نئی مووی آ رہی ہے جس کا نام ہے لال سنگھ شدہ جو کی ٹوم ہینکس کی مووی کے اوپر بیزڈ ہے اور یہ اسی کی ریمیک بن رہی ہے توم ہینکس اس فورسٹ گم دراصل یہ اسی مووی کی ریمیک بن رہی ہے لال سنگھ شدہ اور اس مووی کے اندر پہلے خبریں یہ اڑی تھی کہ اس میں انیس سو بانبے میں ہوئے بیوادت کچھ اسی کے اوپر کہانی بنائی گئی تھی لیکن یہ سرسر غلط خبریں تھی اور اس میں سال انیس سو چوراسی میں کچھ سردار لوگ کی کمیونٹی میں جو ایشوز ہوئے تھے ان کو دکھایا گیا ہے لیکن اگر میڈیا کی ریپورٹس کے انہوں سار میں بات کروں تو لال سنگھ شدہ مووی میں جو ہے وہ آیودھیا کے کچھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں اس مووی کے اندر لیکن ان ساری باتوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ دراصل اس فلم کے اندر جو دکھایا گیا ہے وہ امرجنسی سے لے کے ہمارے پرائمیسٹر موڈی تک کے سفر کو پورا ایک ایک چیزیں دکھائے گئی ہیں اس فلم کے اندر آمیر خان نے کافی زیادہ ایکسپریمنٹ کی ہیں اور آمیر خان اس مووی کے اندر ہمیں پانچ الگ الگ رولز میں دکھیں گے حالانکہ پانچ صدیاں ان کو دکھائی گئی ہیں بیسیکلی لال سنگھ شدہ کو کہ وہ کس طریقے سے سروائف کر رہے ہیں ہر صدی کے اندر اور ہر اس میں اور یہ مووی واقعی میں کافی زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آمیر خان اس پہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کے لکس ریویل ہو رہے ہیں آئے دن سوشل سائٹس پہ تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ فلم بھی کافی زیادہ ایکسائٹنگ ہونے والی ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مووی کے اندر آمیر خان ہے تو آمیر خان اپنی بہترین ایکٹنگ اور بہترین ٹاپکس کے لیے جانے جاتے ہیں چاہے وہ بات میں دنگل کی کروں یا پھر ان کی مووی پی کے کے لیے حالانکہ ابھی آمیر خان نے کچھ دنوں فہلے اپنے فین سے معافی بھی مانگی تھی تھکس آف ہندوستان کی فلوپ ہونے پہ لیکن جبکہ آمیر خان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا تھا تھکس آف ہندوستان مووی کے اندر تو دیکھنا کافی زیادہ ایکسائٹنگ ہوگا اور ایک نیوز اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ اس مووی میں آمیر خان کے ساتھ فرز سے دیکھنے کو مل سکتی ہے ہمیں کرینہ کپور جی ہاں لازٹ ویم ان دونوں نے ساتھ میں کی تھی وہ تھی مووی تری ایڈیٹس اور اس کے بعد سے اب یہ دونوں ایک بار فرز سے ساتھ میں دکھائی دینے والے ہیں ہمیں لال سنگھ چٹا کے اندر فلم کی شوٹنگ دوہزار بیس سے شروع ہو جائے گی افتوبر کے مہینے سے اور جلد ہی اس فلم کو ریلیز بھی کیا جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائی نیوز میرے یعنی عبید کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل مد بھولیے گا کیونکہ اس سے آپ کو ہمارے شوز کے لیٹس اپڈیٹس ملتی رہیں گی اور ساری کی ساری نیوز آپ کو یہی ملتی ہیں ایک ہی جگہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا